السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے عبدالموجید اور آپ ریل گائیڈنس سٹوڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ اللہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں اور آپ کو دیر ساری خوشیاں دا کریں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ریل گائیڈنس سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی میرے چینل ریل گائیڈنس سٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنا کیسے ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کس طرح یہ ایموشنز ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانے جی ہاں فرنڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایموشنز کو کنٹرول کرنا کیسے ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے ایموشنز ہماری روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں دوستو آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور ان کی غصے کی وجہ سے کئی دفعہ لڑائی جگڑے بھی ہوتے ہیں اور ان کو اپنے ایموشنز کنٹرول کرنا نہیں آتے دوستو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا ایموشنز کو مینج کرنا نہیں آتا وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں نہ بلکہ وہ اپنے لیے خطرناک ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں دوستو ہمیں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا چاہیے کہاں پہ کون سے ایموشنز استعمال کرنے ہیں یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کیونکہ ایموشنز کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں لوف جوائے انگر ہیپینس سیڈنس وغیرہ وغیرہ بہت سے قسم کے ہوتے ہیں ایموشنز اگر آپ کسی ایک ایموشن کی بھی بات کریں تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ ایموشنز کہاں پہ استعمال کرنے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی جگہ جہاں پہ اس ایموشنز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایموشنز استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ کی لائف پہ بھی آتا ہے دوستو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کا محول اچھا رکھنے چاہیے اگر آپ کے گھر کا محول ڈسٹرب ہے تو آپ اپنے گھر کے محول کو صحیح کریں کیونکہ اگر آپ کے گھر کا محول آپ کی وجہ سے یا گھر کے کسی ہوت افراد کی وجہ سے فرد کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا وہا ہے تو آپ اپنے گھر کے محول کو درست رکھیں صحیح رکھیں اور پر امن رکھیں کیونکہ اگر آپ کے گھر کا محول ڈسٹرب ہوگا تو اس کا آپ کی شخصیت پہ بہت گیرا اثر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو گھر سے اچھے اموشنز ملیں گے اچھے جذبات ملیں گے تو اس کا آپ کی لائف پہ اثر رہے گا تو آپ اپنے اموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے گھر کے محول کو اچھا بنائیں تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جن لوگوں کے اموشنز پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا دوستو ایک امریکن آتھر ہے جس کا نام ہے نیپولین ہیلز اس کی ایک بہت زبردست مثال ہے وہ یہ ہے کہ لاؤ اینگر یہ دو خطرناک قسم کے اموشنز ہیں اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت اچھے ہیں اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے ہیں یہ فائر ہیں یہ آگ ہیں لاؤ اینٹ اینگر کیونکہ اس کے مطابق لاؤ اینڈ اینگر یہ جو ہے موسٹ کنسٹرکٹیو بھی ہیں اور موسٹ دسٹرکٹیو بھی ہیں یہ آپ کی لائف کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کی لائف کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو ان کا کنٹرول کرنے کا طریقہ آ گیا اگر آپ کو منیج کرنے کا طریقہ آ گیا ان دو اموشنز پر تو آپ کی لائف بن سکتی ہے اگر آپ کو اس پر کابو کرنا نہ آیا آپ کو استعمال کا طریقہ نہ پتا چلا تو یہ آپ کی لائف پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لاؤ اینڈ اینگر کو صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو اچھے لوگوں سے ملائیں گے آپ کی زندگی میں اچھے لوگ آئیں گے جو آپ کے لئے کارامت ثابت ہوں گے اگر آپ لاؤ اینڈ اینگر کو کنٹرول کرنا نہ سکھا آپ نے اور آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو یہ آپ کو لے اڑیں گے دوستو آپ کو اپنے اموشنز کا اچھی طرح استعمال کرنا سیکھنا چاہیے کہاں پہ کون سے اموشنز استعمال کرنے ہیں اور کہاں پہ نہیں دوستو یہ دو اموشنز اگر آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے ان کو کنٹرول کرنے کا آپ کو طریقہ آ گیا تو یہ آپ کی عزت بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کنٹرول کرنے کا مینج کرنے کا طریقہ نہ آیا تو یہ آپ کی بنی بنائی عزت کو بھی خاک میں ملا سکتے ہیں دوستو لاؤ اینڈ اینگر یہ دو ایسے اموشنز ہیں جو کہ ہائی جیکر کے طور پر کام کرتے ہیں اگر انہوں نے آپ کے مائنڈ پہ آپ کے دماغ پہ ہائی جیک کر لیا تو یہ آپ کو وہاں پر لے کے جائیں گے اپنی مرضی سے جہاں سے واپس آنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے تو دوستو آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کون سے ایموشنز استعمال کرنے ہیں اور کہاں پہ کون سے ایموشنز استعمال نہیں کرنے ہیں دوستو اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو آپ ان دو ایموشنز سے ہائی جیک نہیں ہوں گے آپ جہاں پہ ان کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ان کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کو ہائی جیک نہیں کر سکیں گے جس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول رکھیں گے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو قائم بھی اس کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے گا آپ کا دوست عبد الماجد اللہ حافظ